ورائی راست آپ کو دکھائیں گے وزیراعظم کے مشیر کمر زمان کائرہ نیوز کانفریس کر رہا ہے نیب بھی آپ کے پاس تھی نیب کا چیر مہن بھی آپ کے پاس تھا ٹیپیں بھی آپ کے پاس تھی اور جس کو چاہتے تھے آپ اس کی پگڑیوں چالتے تھے آپ نے تو کسی کے آپ نے ہم نے تو کبھی کلے نہیں کیے ہم تو آپ کو پھر بھی کہتے رہے کہ آئیے خان صاحب ٹھیک آپ حکومت کریں ہم عدالتوں کو فیس کریں گے ہم اپنے کیسز فیس کرتے رہے ہیں زرداری صاحب نے تو آپ سے کوئی ریلیف نہیں مانگا آپ نے جی بھر کے گالیاں دی ہمیں این ار او این ار او این ار او مانگتے ہیں ہم نے کوئی این ار او نہیں مانگا تھا خان صاحب ہم نے کہا تھا کہ ہم پاکستان کو بچانے کے لیے حالات بڑی تیزی سے بگڑ رہے ہیں آج آپ کے دور کے حالات کا شاکسانہ بھگت رہی ہے پاکستانی قوم ہم اس وقت کہہ رہے تھے کہ آئیے مل کے مساقہ معیشت کرتے ہیں اس وقت سیواز شریف صاحب نے کہا تھا اس وقت بلاول صاحب نے کہا تھا اس وقت زرداری صاحب نے کہا تھا آج آپ کو بہت یاد آتا ہے لیکن آپ نیب کو اپنے ذاتی مقاصد کے لیے اپنے مخالفین کو توڑنے کے لیے استعمال کرتے رہے جو لوگ آپ کے ساتھ ہوتے تھے ان کے خلاف تو کوئی کیس نہیں بنتا تھا جو لوگ آپ کے خلاف تھے ان کے خلاف کیسز بنتے رہے یہی عالم آپ نے بیورکرسی کے ساتھ بھی رکھا اب سوال یہ ہے ایک بیانی انہوں نے یہ رکھا ہوا ہے کہ جی دیکھیں باقی سارے سیاستدان تو پیسے پاکستان سے باہر لے گئے میں پاکستان کے اندر پیسے لے کے آیا انہوں نے منی لانڈرنگ کی یہ پیسے پہلے باہر لے گئے پھر ٹی ٹیان لوائی پھر جو مختلف الزامات ہیں جن میں کوئی جان نہیں ہے لیکن وہ یہ پیسے لے کے آئے یہ الزام ہے ان کا تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں خان صاحب کہ ابراج گروپ اور عارف نکوی وہ کیریکٹر ہیں جنہوں نے کی ایسی کو لوٹا ایس ایس جی سی کے پیسے لوٹے انہوں نے پی ایس او کے پیسے لوٹے وہ ملک سے باہر پیسے لے کے گئے وہ منی لانڈرنگ نہیں تھی وہ آپ کو مختلف اکاؤنٹ سے وہ ان اکاؤنٹس میں پیسے بھیجتے رہے جو آپ نے ڈیکلیئر نہیں کیے جو آپ کے اپنے ساتھی اکبر اس بابر نے وہ کیس ڈیکلیئر کیے اور جب وہ سرٹیفائی ہوئے الیکشن کمیشن میں تو وہ منی لانڈرنگ نہیں تھی یہ منی لانڈرنگ تھی اور میں حکومت وقت سے کہوں گا بشیر میمن صاحب جو ایکس ڈی جی ایف آئی ہیں خان صاحب کے دور میں رہے ان کا ریکارڈ پہ ان کا انٹرویو ہے انہوں نے کہا خان صاحب نے مجھے بلا کے پریشرائز کیا کہ ان پہ کیا سی پہ ابراج گروپ پہ زیادہ ہاتھ نہیں ڈالو ان کا کیس ختم کر دو اس نے کہا تھی میں نہیں کر سکتا آپ نے نہیں مانا میں آج حکومت وقت کو کہوں گا میں انویسٹیگیشن کو کہوں گا کہ بشیر میمن صاحب کو بھلائیں ان کا سٹیٹمنٹ لیں اور اس کے اوپر بلکل کیس بیلڈ کریں اس کے اوپر بلکل پوری تحقیقات کریں کہ یہاں سے پاکستان کا پیسہ عارف نکوی صاحب لے جائیں اور آپ کو جا کے دے دیں کس حوالے سے دے رہے ہیں پاکستان کا پیسہ وہ کئی ایسی کا پیسہ وہ کراچی والوں کا پیسہ تو لوٹ رہے ہیں وہ ایس ایس جی سی کے پیسے تو نہیں دے رہے ہیں آپ ان کو ریایتیں دیتے ہیں وہ باہر چلے جاتے ہیں اور امریکہ میں جا کے ان کو کیس بنتے ہیں برطانیہ میں ان پر کیس بنتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ میں بڑا صاف ستھ رہا ہوں ایسا نہیں ہے منی لانڈرنگ کا یہ بڑا عالی نمونہ ہے جس کا آپ ایڈمیشن کر رہے ہیں جس کے اکاؤنٹس پکڑے گئے ہیں اور ان کی بغیدہ ٹرانزیکشنز ہیں وہ فرد جو پاکستان کو بھی مطلوب ہے جو امریکہ کو بھی مطلوب ہے اس شخص کے سب سے بڑے وکیل آپ بنے پڑے ہیں اور آپ اداروں کے ساتھ تحقیل کر رہے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ پاکستانی قوم کو یہ سوچنا ہوگا کہ مسلسل عمران خان صاحب اپنے مخالفین کی کردارکشی کر رہے ہیں اپنے کیے ہوئے سارے جو جرم ہیں ان کو چھپانے کی کوشش کر رہے ہیں اور جب بھی کوئی ادارہ ان کی صاف تحقیقات کرتا ہے تو اس پر حملہ آور ہو جاتے ہیں کیا ہوا وہ ڈیفلیکشن کرتے ہیں کیا ہوا ان کے ساتھ انہیں پتا تھا نا کہ انہوں نے فورن فنڈنگ کیس کے اندر ہم نے مال چوری کیا ہوا ہے ہم نے کنسیلمنٹ کی ہوئی ہے تو جب تک وہ کیس چلتا رہا لٹکتا رہا تحریکیں ملتی رہیں تاریخ پہ تاریخ پڑتی رہی سٹے ملتے رہے تب تب تو کام چلتا رہا پھر اپنے ہی ہاتھوں سے لائے ہوئے چیف الیکشن کمیشنر کو جب انہوں نے اس کو ڈیٹو ڈیئرنگ کرنی شروع کی اور آپ باقی دماتوں نے بھی کہا عدالتوں نے بھی کہا اس پر فیصلے دو اس کا فیصلہ نزدیک آنے لگا تو آپ اس پر چڑھ دوڑے کہ یہ بڑا خراب آدمی ہے اس کو تو فر فر کرو یہ کرو وہ کرو کیا قصور کیا تھا چیف الیکشن کمیشنر نے چیف الیکشن کمیشنر صاحب سے بڑے گلے ہوں گے ہمیں بھی کہ الیکشن کمیشن سے ہوں گے لیکن خان صاحب کیا دس کا الیکشن کا قصور تھا کہ آپ کی جماعت کی کارکردگی انہوں نے سامنے لائے اور وہ الیکشن دوبارہ ہوا اور آپ ہارے اور آپ کو سبقی کا سامنا کرنا پڑا یہ بات چھوٹی تھی اس کو تو بہانہ بنایا گیا ایکچل مسئلہ یہ تھا کہ ان کے خلاف جو فرن فنڈنگ کا کیس تھا اس کا فیصلہ انہیں پتا تھا خان صاحب کو کہ میرے خلاف کیا فیصلہ آ سکتا ہے وہ کلیر کیس تھا لہٰذا انہوں نے اپنی ذات کو بچانے کے لیے پہلے اس پر حملہ کر دیا کہ جب کیس کا فیصلہ آئے تو میں کہوں کہ جی میں تو پہلے کہتا تھا کہ میرے خلاف ہوگا اب انہوں نے نیا کام شروع کیا ہے اب انہیں پتا ہے کہ توشا خانہ میں جو کچھ بھی ہوا وہ تحائف آپ نے مارکٹ میں فروخت کر دیئے وہ شاید قانونا جرم نہ ہو اقلاقی طور پر بہت بڑا جرم ہے آپ آصف زرداری صاحب کو اور آپ میاں نواز شریف صاحب کو تو روز مرد الزام تھیراتے ہو کہ انہوں نے بھی توشا خانہ سے وہ گفت لیے انہیں غیر ملکی حکمرانوں نے اگر گفت دیئے تھے تو وہ گفت آج بھی ان کے استعمال میں ہیں وہ ان کے پاس ہیں وہ توفے ہیں وہ بیچے نہیں ہیں وہ انہیں کاروپاری طور پر نفع نہیں کمایا اس سے وہ ان کے استعمال میں ہے اور جب بھی کوئی آپ کو توفہ دیتا ہے آپ کو بھی ہمیں بھی تو لوگ توفے استعمال کرتے ہیں بیچتے نہیں ہیں لیکن آپ نے بیچ کے چلے اقلاقی جرم کر لیا اور وہ توفے ان مردانوں کو بھی پاس پہنچ گئے یا ان کا خبریں پہنچ گئیں جنہیں آپ کو دیئے تھے آپ یہی کہتے رہے نا کہ نہیں یہ بتاؤں گا تو بڑا وہ اس میں سیکرس ہی رکھنی ہے انہیں اپنی طرف سیکرس رکھنی ہے